حضرت میں سوال آپ سے کروں گا پچھلے ہفتے ہم نے ایک شبے کا عزالہ کیا تھا اس کے حساب سے شبے کا عزالہ کچھ یوں تھا کہ بختاور زرداری نے شادی کی اور یہ پتہ لگا تھا کہ انہوں نے شادی کسی احمدی قادیانی سے کی اور آپ نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے باتچیت کی تھی باتچیت کا آپ کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ بختاور کے بارے میں ہو بلکہ ہر ایسے قبل کے بارے میں ہو جو اس قسم کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں تو اب پتہ یہ چلا ہے کسی نے پھر سوال بھیجا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بختاور کی شادی ایکچولی جن سے ہوئے وہ قادیانی نہیں ہے تو اب یہ سوال آ گیا ہے تو پچھلے ہفتے کے سوال میں اور اس ہفتے کے سوال میں اب آپ سے پھر ہمیں رائے چاہیے آپ کی فرمائیے کیا کہیں گے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہاں سب میں ناظرین کی معلومات کے لیے بھی میں ارث کر دوں کہ پچھلے ہفتے یہ سوال آیا اور ظاہر ہے کہ وہ سائل جب سوال کرتا ہے تو مفتی کا کام تو اس سوال کا جواب دینا ہوتا ہے اس کی تحقیق اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہاں قاضی کی ذمہ داری تحقیق ہوتا ہے کہ جس کو کوئی حکم منافذ کرنا ہوتا ہے مفتی کو تو مسئلہ بتانا ہوتا ہے جہاں سوال کر لیا اور مفتی نے اس کا جواب دے دیا وہ جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہی سیناریو ہے سوال کا تو جواب یہ ہے اگر اس سیناریو سے ہٹ گیا تو جواب یہ نہیں ہے لہذا مفتی کی ذمہ جواب ہوتا ہے ہاں تحقیق جو ہوتی ہے وہ تحقیق قاضی کی ذمہ ہوتی ہے قاضی کے سامنے جب صورت مسئلہ آتا ہے وہ تحقیق کرتا ہے کیونکہ اس کو آقام منافذ کرنے ہوتے ہیں لہذا میرے سامنے جب سوال آیا تو اسی اعتبار سے میں نے جواب دیا اور اگر ٹیکنیکلی آپ غور کریں تو جواب الحمدللہ امت مسلمہ کے لئے بہت مفید ہے کیونکہ اس انداز سے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کہ مرتد کا نکاح سیرے سے ہوتا ہی نہیں یہ بہت کم آپ کو سننے میں آیا ہوگا اور بہت لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا الحمدللہ اور اس کا فائدہ ہی ہے کہ جو کپل ایسے رشتہ ازواج میں ان سے ہو چکے ہیں یا ایندہ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یا ایندہ کوئی قادیانی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان لڑکی یا لڑکی کو جو ہے وہ اسی طریقے سے فریفتہ کر کے جو ہے وہ رشتے کے اندر گفتہ کر کوشش کرے تو اس کو پتا ہو کہ نکاح سیرے سے جب ہو گئی نہیں اور زندگی ساری زنا کی ہوگی اولاد بھی کیا ہوگی وہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ولد زنا ہوگی تو ایسے نکاح کی طرف جانا ہی کیوں اس شہر کی طرف اس پنڈی کی طرف جانا ہی کیوں تو گوہ ہے کہ یہ لوگوں کے لئے بہت بڑا جو ہے ایک جو ہے وہ معلوماتی جو ہے وہ ایک چیز ان کو معیہ ہو گئی میرے اس جواب سے اور لوگوں نے ماشا دنیا پر میں اپریشیٹ کیا اور بہت تیزی سے جو ہے وہ میری ویڈیو آگے پہنچ رہی ہے لیکن جب ہمیں یہ اطلاعات پہنچیں اور اس کے خلاف یہ باتیں آئیں کہ نہیں وہ آدمی نہیں ہے نام کا غالبہ التباس ہو گیا ہے تو پھر ہم نے جو ہے اس وجہ سے اس کی تحقیق کی کہ بھی ہاں یہ جو بات ہوئی ہے اس کے علاوہ کیا صورتحال ہے اگرچہ اس کی ضرورت نہیں دیکھیں اس لئے پیش آئی کیونکہ معاملہ سینسٹیو ہے اور ملک کے مختدر اور حکومتی جو ہے ایوانوں کے لوگ ہیں کہ جن کی یہ شادی کا معاملہ ہے تو پھر ہم نے جو ہے پاکستان کے مختدر اداروں سے رابطہ کیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو ہے پاکستان اس سے اس نے مجلس آرار اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ فضل الرحمن گروپ ان حضرات یہ بڑی جماعتوں سے ہمارا اداروں سے رابطہ ہوا تو پھر یہ بات اس وقت تک پاہ تحقیق کو پہنچی کہ وہ واقعی وہ قادیانی نہیں ہے وہ نام کا التباس ہو گیا ہے کہ امریکہ کے اندر جو تاجی رہتے ہیں چودر یونس اور پاکستان والے جو چودر یونس ہے تو وہ نام کا التباس حصل میں ہو گیا اس وجہ سے لوگوں نے یہ بات کہہ دی ونہ یہ بتایا گیا مجھے کہ یہاں امریکہ کے اندر جو ہیسٹر میں چودر یونس رہتے ہیں ان کے تو کسی بیٹے کا نام محمود ہے ہی نہیں یہ وہ چودر یونس جو پاکستان میں تھے جن کا بیٹا محمود دوبئی کے اندر سیٹل ہے اور وہاں وہ کاروبار وغیرہ کر رہا ہے اس لئے نام کے التباس سے غالباً یہ چیز پھیل گئی اور پھر سوشل میڈیا آپ جانتے میں ہمیشہ کہتا ہوں سوشل میڈیا کو کوئی اعتبار نہیں ہے وہ تو جو ہر آدمی اپنی سیاسی مفادات کو سامنے رکھتے پروپیگنڈے کر لیتے ہیں تو اس لئے پہ ان مقدر اداروں کے ذمہ داروں سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بات خود برائرہ زرداری صاحب سے ہوئی زرداری صاحب نے برائرہ اس ڈیٹیل ہمیں بتائی ہے کہ نہیں بھئی وہ تو ہمارا جو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ قادیانی نہیں ہے قادیانی نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ قادیانی تو ہمارے ویسے دشمن ہیں بھٹو مرہوم کی وجہ سے کہ انہوں نے قادیانی کے کافر قرار دیا تو بلکہ انہوں نے عجیب بات بتائی کہ ہمارے تو مقدمات کے لڑنے کے لیے جو ہمارے مخالف گروپ کے جو وکیل آتے وہ قادیانی ہوتے ہیں قادیانی وکیل آتے ہیں تو ہم قادیانی میں کیسے رشتہ کر سکتے ہیں یا قادیانی میں کیسے قبول کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے جب مجھے مقدد و ذمہ دار علماء سے پتا چلیں آج پھر یہ اچھا موقع مل گیا وضاحت کا تو یہ اب تک کی تحقیق یہی ہے کہ وہ جو ہے خاندان قادیانی نہیں ہے جہاں پر جو ہے وہ بختار بھٹو کی منگ نہیں ہوئی ہے انگیجمنٹ ہوئی ہے نکاح غالباً بعد میں ہونا ہے لیکن یہ کہ انگیجمنٹ جو ہے وہ جو ہے مسلمان لوگ ہیں وہ آحمدی نہیں ہے قادیانی نہیں ہے تو بارال جو پہلے ہم نے کہا وہ جس سینریو میں کہا وہ اپنی جگہ جو ہے ایک افیکٹ تھا لیکن یہ کہ بار بارال اگر اس وجہ سے کسی کی دلازاری ہوئی ہو کہ بھئی آپ نے بلا وجہ قادیانی نہیں کہہ دیا تھا ہم اس کی جو ہے معذرت چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد دلازاری نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد صورت مسئلہ کو واضح کرنا تھا اور ما شاء اللہ اس سے لوگوں کو نفع ہوا یہی وجہ کہ لوگ جو ہے اس کو بڑا اچھا فیڈبیک دے رہے ہیں لیکن بارال ناظرین نوٹ کر لیں کہ اب تک کی تحقیقات یہی ہیں اور جیسے میں نے مقدیداروں کے ذمہ داروں سے بات ہوئی تو یہی ہے کہ وہ خاندان قادیانی وہ محمود نامی شخص جو دبائی میں ہے وہ قادیانی نہیں ہے اس کا والی قادیانی نہیں ہے اور بختار بھٹو نے جائیں گے ایجیمنٹ کی ہے بلکہ یہ چیز تو میلے بہت مسررت کا باعث بنی مجھے بڑا صدمہ تھا کہ بھٹو مرہوم کی وہ قربانیاں اور اولاد نے یہ کیا کر دیا یہ تو گویا کہ یہ قادیانی نے بدلہ لیا بھٹو مرہوم سے کہ ان کی اولادوں میں سے آگے نسل قادیانی کیوں پیدا کریں لیکن شکر ہے کہ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہم بہت خوش ہوئے ہیں مسررت ہوئی کہ بختار بھٹو کا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے بلکہ بختار کو ان کے مگیتر کو ہم اپنی طرف سے اور ادارہ رحم ٹی وی کی طرف سے مبارک بات پیش کرتے ہیں درداری صاحب کو بلاول کو اور آسفہ بھٹو سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ اس جائے ہونے والے نکاح کو جائے جاربین فریقین کے لیے باعث سررت اور خوشی بنائے آمین یارب العالمین بہت شکریہ